بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنٹس کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مزیدار سکالے چنوں کا سالن جو کی پکر کی گوشت جتنی عزائیت رکھتا ہے اور جب اس کا سالن بنائیں تو کھانے میں انتہائی لذیذ و مزیدار ہوتا ہے بلکل گوشت کے سالن جتنا مزیدار اس سے پہلے کے رسیبی کی طرف چلیں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا میرا چینل ابھی تک سبکرائب میرا چینل سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں جس سے میری ہرانے والی ریسپی آپ کو پاس آنے دیکھنے کے لئے میل سکتے گی ریسپی پسند آئے تو لائک کریں تو یہاں ہم نے ایک بہت چینل یہ تیسے اوہر نائٹ بھی ہو دیا تھا اور اب اس میں ہم نے اسے اس برطن میں آئی کر لیا اس میں ہمیں سالن بنانا ہے اس میں آئی کیا ہے چار پیالے پانی جو کے ایک لیٹر بنتا ہے تو یہاں ہم نے ایک تیسپن ہلدی ایڈ کر دی ہے چنوں میں تو ٹیسپون ڈال رہے ہیں پسی بھی میرچے اور ٹین ٹیبل سپون پسا ہوا دھنیا ڈالیں گے اور نمک اس میں ہم ابھی ایڈ نہیں کریں گے نمک ہم چنے گل جائیں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے تو ابھی ہم مصالوں کو مکس کر لیں گے چنوں میں ایک گھنٹے کے لیے پکنے دیں گے درمیانی آج پر تو اگر آپ کوکر میں پکائیں گے تو آپ کی کوکر کی ٹائمنگ آپ کو پتا ہوگی کتنی دیر میں آپ کی کوکر میں چنے گل جاتے ہیں ہم نے اسے ڈھک کر ایک گھنٹے پکایا ہے تو اب ہم اسے کھول رہے ہوں ہم چیک کریں گے چنے گل گئے ہیں یا نہیں دیکھیں چنے اچھے سے گل چکے اور لہسن پیاز بھی ساپٹ ہو گیا ہے تو اسے ہم چمچے چلا کے اچھے سے چنوں کو بھونتے جائیں گے اور لہسن پیاز بھی اس میں ہم چمچے کی مدد سے کھوٹ دیں گے اسے میکس کرتے جائیں گے سالن میں لہسن پیاز کو ہم اچھے سے کھوٹ لیں گے چمچے کی مدد سے تو اسے چنوں میں اچھا سا سالن بن جائے گا گریوی بن جائے گی اور چنے بھی بھونتے جائیں گے ساتھ ساتھ دیکھیں چنے بن چکے ہیں اور اچھا سے ایک پیاز بن گیا اس میں ہم ٹال رہے ہیں چار ٹی بھی سپون دہی اور اچھے سے ہم نے پھیٹ لیا تھا اسی بعد ہم اس میں چنوں میں مکس کر رہے ہیں دہی اور دہی ڈال کریں ہم اسے پکائیں گے کچھ دیر اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں آدھا کپ اویل تو یہ سرسو کا اویل ہے ہم نے اسے گرم کر کے ٹھنڈا کر لیا تھا اور اگر آپ جو بھی اویل استعمال کرتے ہیں جو بھی گھی استعمال کرتے ہیں وہ آپ یہاں اسے سٹیج پر ایٹ کر سکتے ہیں چنوں میں تو اویل ڈالنے کے بعد ہم چنوں کو اچھے سے بھون لیں گے اور اس میں ہم نے چاہ سے پانچ ہم نے موٹا کٹ کے موٹا موٹا وہ اس میں ایٹ کر دیا ہے اسے بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے چنوں کے ساتھ دیکھیں اویل الگ ہو چکا ہے مسال اچھے سے بھون چکا ہے اس میں ہم ایٹ کر دیں گے گریبی کے لیے پانی تو آپ اپنے حساب سے اس میں جتنا پانی چاہے ہم اتنا ایٹ کر سکتے ہیں ہم نے اس میں ابھی دو پیالے پانی ایٹ کیا ہے ہم نے اس میں ایٹ کر رہے ہیں ہم دو ٹی بلی سپون کون فلور کیونکہ ہمیں گریبی تھک چاہیے اور گریبی ہمیں زیادہ چاہیے اچھے سے اس کو چلاتے ہوئے میکس کرتے ہوئے ہم اسے چنوں میں ایٹ کر دینا ہے کون فلور اور یہاں ہم نے اس میں ایک پیالا پانی اور ایٹ کیا تھا اور ایک تھی سپون ڈال رہے ہیں بھی سو ہوا کرم مسالا اب اس میں ڈال رہے ہیں پندر میرے بعد ایک ٹی بلی سپون ڈیمن چوز اور اسی سٹیج پر ہم نے جب چنوں کو پھونا تھا اس وقت ہم نے ایک ٹی بلی سپون نمک ڈال دیا تھا تو دیکھیں چینیں یہاں ہمارے تیار ہو چکے ہیں مزیدار زبردستہ یہ سالن بنا تھا لازیز قسم کا تو اب اسے روٹی سے کھائیں یا چامل سے کھائیں دونوں کے ساتھ یہ بہت مزیدار لگتا ہے ہم نے اسے ساتھ بنائے ہیں زیدے والے زیدے کے بھگار والے چامل تو اس کے ساتھ تو اس کا مزہ آبی ساتھ دوبالا ہو جاتا ہے تو یہ غزائیت سے بھرپور کالے چنوں کی ریسپی فرنڈز کیمٹس کر کے مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو اس ریسپی کو بنائیں مزے کریں اور پرکھر والوں کو مزے کروائیں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیں گا اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ